آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اليوم آج احلہ حلال کر دی گئی لکم الطیبات تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں اليومہ سے مراد وہ دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی آج تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں وطعام اور کھانا الذین ان لوگوں کا اوت القتابہ جو دیے گئے کتاب حل لکم حلال ہے تمہارے لئے طعام سے مراد یہاں پر لحم ہے یعنی گوشت یعنی اہل کتاب کا زبیحہ تمہارے لئے حلال ہے وطعامکم اور کھانا تمہارا حل لہم حلال ہے ان کے لئے یعنی ان اہل کتاب کے لئے پہلا حصہ آیت کا تو بارہا وضاحت کیا جا چکا ہے اليومہ احل لکم الطعیبات پاکیزہ چیزیں اللہ تعالی نے تمہارے لئے حلال کی ہیں یعنی وہ پاکیزہ ہوں صاف ستری ہوں گندی نہ ہوں سڑی ہوئی نہ ہوں بدبودار نہ ہوں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر وہ کھانے پینے کی چیز پاکیزہ ہے اور شریعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تو کھا سکتے ہیں اسی وجہ سے حرام چیزوں کا دائرہ چھوٹا ہے اور حلال چیزوں کا دائرہ بڑا ہے اگلی بات اللہ تعالی فرماتے ہیں اور کھانا ان لوگوں کا جو دیئے گئے کتاب حلال ہے تمہارے لئے اہل کتاب کا کھانا کھانے کے لئے بنیادی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ زبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو چیز پاکیزہ ہو اور خون بہایا گیا ہو گویا ان کا مشیری زبیحہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس میں خون بہنے کی شرط پوری نہیں ہوتی بہت سے اہل کتاب مشین سے زبیحہ کرتے ہیں تو اس میں خون بہنے کی شرط پوری نہیں ہوتی بے شک وہ اس پر اللہ کا نام لیتے ہو حلال ہونے کے لئے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے کہ زبیحہ پر اللہ کا نام لیا جائے اور خون بہایا جائے تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا کھانے کے لئے بنیادی شرائط یہ ہیں ایک زبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور چیز پاکیزہ ہو اور خون بہایا گیا ہو گویا ان کا مشینی زبیحہ حلال نہیں کیونکہ اس میں خون بہنے کی شرط پوری نہیں ہوتی اگر کسی نے اللہ کا نام لے بھی لیا ہے لیکن مشین سے زباہ کر رہا ہے تو خون پوری طرح سے نہیں بہے گا تو یہ حرام ہو جاتا ہے پھر ان کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز مثلا شراب یا سورگہ گوشت وغیرہ نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اور اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء پڑی ہوئی ہو تو ان کے ساتھ کھانا تو دور کی بات ہے ان کے بڑتن بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ انہیں خوب دھو کر پاک ساف کر لیا جائے اور یاد رکھئے گا کہ یہ استعمال مجبوراً ہو یعنی ان بڑتنوں کے علاوہ آپ کوئی اور بڑتن استعمال کے لئے نہیں ہیں مجبوراً استعمال کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو اچھے سے دھو کر ساف کر کے اس کو استعمال کیا جائے گا رہے غیر اہل کتاب یا مشرقین تو نہ ان کا زبیہ کھانا جائز ہے اور نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے اسی طرح ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کہ جو جانور زبانہ کیے جائیں بلکہ آرے سے ان کا گلہ کاٹ کر الگ کر دیا جائے یا کسی اور طریقے سے انہیں مارا جائے یا زبانہ کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ایسے جانوروں کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں الحمدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ضرور تھا اور وہ اپنے زبیحوں پر اللہ کا نام بھی لیتے تھے مگر آج کے اہل کتاب مشرک کے حکم میں ہی آتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کھانا مسلمانوں کے لئے پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے آج کا جو اہل کتاب ہے وہ زبیحہ ایسے نہیں کرتا کہ جس سے وہ کھانا ہمارے لئے حلال ہو جائے اب وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں بہت سارے یہودی اور عیسائی اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن زبا مشین سے کرتے ہیں تو دوسری شد خون بہنا وہ پوری نہیں ہوتی کتنے ایسے یہودی ہیں کتنے ایسے عیسائی ہیں اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں بے شک پھر ایسے زبا کریں کہ جسے خون بہ جائے دونوں شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے دونوں شرائط کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہودی تھے یا عیسائی تھے تو وہ باقاعدہ اللہ کا نام لیتے تھے اور باقاعدہ ان کا زبیحہ مسلمانوں جیسا تھا اسی لئے اس کو کھایا جا سکتا تھا اور آج بھی اگر کوئی اہل کتاب ایسا زبیحہ کرتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہل کتاب کا زبیحہ کھایا اس بارے میں ایک روایت آتی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ خیبر کی فتاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا حدیعہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا اسے بخاری نے روایت کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کیا تھا اس دعوت کو قبول کیا تھا اور آپ کو بتایا کہ اس عورت نے بکری کی دستی میں زہر ملایا تھا وہ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں سے نوالا لیا خیر اسی وقت ہی جبریل امین آگئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کر دیا گیا کہ آپ یہ نہ کھائیں اس میں زہر لیکن آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے جنہوں نے نوالا گلے سے اتار لیا تھا اور وہ شہید ہو گئے لیکن اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کا زبیحہ قبول کیا اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن چربی سے بھرا ہوا ایک تھیلہ پھینکا گیا جسے میں نے اٹھا لیا اور کہا آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات پر مسکرا رہے تھے اسے مسلم نے روایت کیا ہے مالِ غنیمت کی تقسیم سے پہلے بوقتِ ضرورت کھانے پینے کی چیزوں کو لے لینا جائز تھا تو ان صحابی کو چربی کا ایک تھیلہ ملا انہوں نے اٹھا لیا اور کہا کہ اب میں اس میں سے کسی دوسرے کو نہیں دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور پھر آپ ہی دیکھیں کہ یہ اہلِ کتاب کی چیز تھی تو چونکہ حلال تھی اس لئے اٹھا لیا تو اہلِ کتاب کا زبیحہ حلال ہے ہمارے لئے اگر تو وہ ان شرطوں پر زبا کیا گیا ہو پہلی شرط اللہ کا نام لیا جائے دوسری شرط خون بھایا جائے لیکن اگر آج کل کوئی اہلِ کتاب ان شرطوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر وہ مشرق کے حکم میں آتے ہیں جیسے ہم مشرقوں کا کھانا نہیں کھا سکتے پھر ویسے ہم ان اہلِ کتاب کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ان میں اور مشرقین یا پھر غیر اہلِ کتاب میں موجودہ دور میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے بات واضح ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں پوری طرح سے کلیر ہونی چاہیے کہ آج کوئی اہلِ کتاب اگر زبیحہ کو ان کنڈیشنز پر نہیں کرتا جس سے یہ زبیحہ ہمارے لئے حلال ہوتا ہے تو پھر وہ مشرق ہی کے حکم میں جائے گا پھر ان میں اور مشرقین یا غیر اہلِ کتاب میں موجودہ دور میں کوئی فرق نہیں ہے وہ مشرق ہی کے حکم میں چلے جاتے ہیں جیسے ہم مشرق کا کھانا نہیں کھا سکتے بیسے پھر ہم ان اہلِ کتاب کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتْعَامُكُمْ حِلُّ اللَّهُمْ اور کھانا تمہارا حلال ہے ان کے لئے یعنی تمہارے لئے یہ حلال ہے کہ تم اپنے زبیحے اہلِ کتاب کو کھلاو یہ اس بدلے کے لئے کہا گیا ہے کہ تم اپنے زبیحے انہیں کھلاو جس طرح تم ان کے زبیحے کھا لیتے ہو اس بات کو میں ایک حدیث سے آپ کو سمجھاؤں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس عبداللہ بن عبیعی کے کفن کے لئے دیا تھا اس بدلے میں کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو اپنا کرتا دیا تھا بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اپنا لباس کیوں دیا وہ بدلہ اتارنے کے لئے تو یہاں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتُعَعَمُكُمْ حِلُّ اللَّهُمْ اور کھانا تمہارا یعنی تمہارا زبیحہ حلال ہے ان کے لئے کن کے لئے اہلِ کتاب کے لئے تو یہ بدلے کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اب تم بھی اپنا زبیحہ ان اہلِ کتاب کو کھلا سکتے ہو کیونکہ تم بھی تو ان کا زبیحہ کھا رہے ہو ویسے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مومن ہی کو اپنا ساتھی بناو اور تمہارا کھانا متقی اور پریزگار ہی کھائے یعبودعود کی روایت ہے لیکن ایک طرف اللہ سبحانہ طرح یہ بھی فرماتے ہیں وَتُعَعَمُكُمْ حِلُّ اللَّهُمْ تو اس حدیث میں جہاں یہ بات کہی گئی کہ تمہارا کھانا متقی اور پریزگار کھائے تو اس کام کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کام کا مستحب ہونا بتایا جا رہا ہے اور یہاں جو اللہ سبحانہ طلعہ قرآن پاک میں فرمارے ہیں کہ تم اپنا زبیحہ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو تو یہ بدلہ اتارنے کے لئے ہے کیونکہ جب تم ان کا زبیحہ کھاؤ گے تو تمہیں بھی بدلہ اتارنا چاہیے اپنا زبیحہ ان کے ساتھ شیئر کر کے ایسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک اسلامی سٹیٹ میں رہتے ہیں تو وہاں پر اقلیتیں موجود ہوتی ہیں یعنی نان مسلمز موجود ہوتے ہیں تو اگر وہ آپ کے زبیحہ میں سے کچھ مانگیں تو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ خود اسلامی سٹیٹ میں رہتے ہیں تو اگر وہ جہاں سے بھی کوئی گوشت خریدیں گے تو وہ حلال ہی ہوگا پھر وہ بھی اگر آپ کو کچھ شیئر کرواتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحسناتو اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات مومن عورتوں میں سے اور پاک دامن مومن عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں یعنی تمہارا ان سے نکاح کرنا حلال ہے پاک دامن سے مراد یہ ہے کہ وہ بدکاری سے پاک ہوں اور چھپی دوستی آنا رکھتی ہوں جس کی وضاعت انشاءاللہ آگیا آئے گی والمحسناتو من المؤمنات مسلمان عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت سے شادی کرنے کی چار وجوہات بتائی ہیں فرمایا کہ چار وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس کا حسن دیکھا جاتا ہے یا اس کا مال دیکھا جاتا ہے یا اس کا حسب نصب دیکھا جاتا ہے یا پھر دین دیکھا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین دیکھ کر شادی کرو شادی کرنے کے لئے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن تم اگر کسی کو اپنا لائف پارٹنر چوز کرتے ہو تو تم اس میں دین دیکھو اور کیاریکٹر دیکھو اس کا کردار دیکھو کیونکہ ایک عورت ہی خاندان کو جنم دیتی ہے اسی لئے یہاں پر والمحسونات کی شرط لگائی گئی ہے والمحسونات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے والمحسونات اور پاک دامن عورتیں من اللذین ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جو دیئے گئے کتاب من قبلکم تم سے پہلے اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے پھر یہ کہ اہل کتاب عورت سے نکاح کی شرائط وہی ہیں جو مسلمان عورتوں کے لیے ہیں جس کا ذکر آگے آرہا ہے اِذَا آتَئِتُمُ هُنَّ اُجُورَهُن جب دے دو تم ان کو ان کے محر اب آپ دیکھئے محر کے لیے عجر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے محر کو عجر اس لیے کہا گیا کیونکہ عورت سے مرد فائدہ اٹھانے کے عوض اس کو محر اپنی کمائی سے ادا کرتا ہے اس لیے یہاں پر محر کے لیے عجر کا لفظ آیا ہے شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ تم اس کو محر دو گے اِذَا آتَئِتُمُ هُنَّ اُجُورَهُن مُحصِرین قیدِ نکاح ملانے والے غیر مسافحین نہ زنا کرنے والے وَلَا مُتَّخِذِي اور نہ بنانے والے اخدان چھپے دوست یعنی نکاح کا مقصد شہوت رانی نہ ہو بلکہ مستقل بنیادوں پر ہو اور اس نکاح کا باقاعدہ باقاعدہ اعلان ہو ان کے حق مہر ادا کیے جائیں اور یہاں پر آپ دیکھئے محسنین کے ساتھ واضح کیا گیا غیر مسافحین نہ زنا کرنے والے یعنی اعلانیاں دوستیاں مراد ہیں وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدان اور نہ بنانے والے چھپے دوست اور یہاں سے چھپی دوستیاں مراد ہیں باقاعدہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ حق مہر بھی ادا ہوگا وَمَنْ يَكْفُرْ اور جو کئی کفر کرے گا بِالْإِمَانِ سَاتْإِمَانِ کے فَقَدْتُ تَحْقِيقِ حَبِطًا زَایَا ہو گیا عَعْمَلُوا عَمَلُسْكَا وَهُوَا اور وَوَ فِي الْآخِرَتِ آخِرَتِ مِنَ مِنَ الْخَوْسِرِينَ خَسَارَةً پانے والوں میں سے ہوگا یہاں اللہ سبحانت اللہ نے اہلِ کتاب عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اہلِ کتاب عورت سے نکاح کی شرائط وہی ہیں جو مسلمان عورتوں کے لیے ہیں یہاں اگر آپ دیکھیں کہ اہلِ کتاب عورت کے ساتھ شادی کی اجازت ایک شرط کے ساتھ دی گئی ہے اور وہ یہ شرط ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ کہ وہ پاک دامن ہو محسنات ہو جو کہ آج کل کی اہلِ کتاب عورتوں کے ساتھ پوری نہیں ہوتی اور اگر آپ اس آیت کا آخری حصہ دیکھیں وَمَا يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے فَقَدْ حَبِتُ عَمَلُوْا تو تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا اس آیت کے آخری الفاظ جو میں آپ کے سامنے ذکر کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اہلِ کتاب عورت سے شادی کرنے میں اگر فتنے کا خطرہ ہو اس خطرے سے بچنے کے لیے اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ اپنے ایمان کو بچانا فرض ہے اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی رائے تھی کہ عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے وہ کہتے تھے کہ عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اور زیادہ شرک کیا ہو سکتا ہے کہ عیسائی عورت یہ کہتی ہے کہ اس کا رب عیسیٰ ہے اور اللہ نے مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے یہ بات صورت البقرہ کے آیت نمبر دو سو بارہ میں آتی ہے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن یہ روایت بخاری کی ہے اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں مشرک عورتوں سے شادی کرنے کے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے آج کل کی اہلِ کتاب عورتیں چونکہ مشرک کے حکم میں آتی ہیں اس لئے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ایسی استراری حالت ہو کہ نکاح نہ کرنے سے فتح میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر اہلِ کتاب عورت سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن پھر وہی بات کہ دونوں شرائط پوری ہونی چاہیے ایک تو وہ واقعی اہلِ کتاب ہو اہلِ کتاب ایسی کہ جس میں اگر وہ عیسائی ہے تو یہ بات تسلیم کرتی ہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں بندے ہیں اللہ ہی رب ہے واقعی اہلِ کتاب ہو اور دوسری شرک محسنات ہو پاک دامن ہو باحیاء ہو بدکاری نہ کرتی ہو چھپی دوستیاں نہ رکھتی ہو اعلانیا دوستیاں نہ رکھتی ہو یہ شرائط پوری ہوں گی تو شادی ہو سکتی ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسی استراری حالت ہے یعنی مجبوری والی حالت ہے کہ دکاح نہ کرنے سے فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے تو ٹھیک ہے اہلِ کتاب عورت سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں بس ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے یہ شرائط پوری ہوں گی تو نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام کے نام ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے اہلِ کتاب عورتوں سے شادی کی تھی جس میں حضرت عثمان بن عرفان رضی اللہ عنہ ہو جس میں حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہو جس میں تلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اہلِ کتاب عورتوں سے شادی کی تھی تو اگر صحابہ کرام نے ان عورتوں سے شادی کی تو لازمان وہ ان دونوں شرائط پر پوری اترتی ہوں گی وہ اصلاً اہلِ کتاب ہوں گی اب میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں کہ وہ اصلاً اہلِ کتاب ہوں یعنی ان کا جو عقیدہ ہے وہ اہلِ کتاب بھلا ہونا چاہیے عقیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے اگر شرک ہے تو وہ کس حکم میں چلی جائے گی عورت مشرکہ کی حکم میں چلی جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے مشرکہ سے شادی کرنے کا منع فرمایا ہے اور اگر کوئی ان شرائط کے بغیر اہلِ کتاب عورت سے شادی کر لیتا ہے وہ محسنات بھی نہ ہو وہ مشرک عورت کی جیسی ہو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِتُ عَمَلُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ بِنَ الْخَاسِرِينَ آج آپ دیکھیں لوگ ویزا حاصل کرنے کے لیے عیسائی عورت سے شادی کر لیتا ہے یہودی عورت سے شادی کر لیتا ہے تو اس کی جان سکتا نہیں ہے وہ نکاح ٹھیک ہوئی نہیں سکتا چلیں تلاوت سنتے ہیں سائد کی الْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بال ایمان فقد حبط عملو وہو فی الاخرہ من الخاسرین جی واضح ہے آیت یا الحمدللہ ہمارا لسن مکمل ہوا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک